ہیلو فرینڈز میں ہوں شویتہ اور آپ سبھی کا سواگت کرتی ہوں میرے یوٹیوب چینل پہ جس کا نام ہے گارڈننگ فود اینڈ فن سو فرینڈز بہت لوگ ایسے ہوتے کہ جنہیں پیڑ پودے لگانا بہت اچھا لگتا ہے لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کی کیئر کیسی کرنی ہوتی ہے اسی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھر پہ پودے نہیں لگا پاتے ہیں تو فرینڈز یہ جو پودے میں آج آپ کو بتا رہی ہوں یہ ہے زیرو مینٹیننس پلانٹ تو جن کے پاس ٹائم کی کمی ہے یا پھر جن کو اتنا کیئر کرنے کا پتہ نہیں ہے کہ انہیں کیسے کیئر کرنا چاہیے انہوں نے اپنے گھر میں یہ پودوں کو ضرور لگانا چاہیے کیونکہ انہیں کوئی بھی سپیشل کیئر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو میں آج ان کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں گی انفرمیشن سو یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے جیو پلانٹ یہ اس کے پتے دیکھیں آپ شیڈنگ میں ہوتے ہیں اور بہت فیلتا ہے یہ پلانٹ دیکھو یہ نیچے تک کے فیل چکا ہے اس کا تو گھملہ بھی نہیں دکھتا ہے اس نے پورا ڈھک لیا ہے اس گھملے کو تو یہ ہے اس کے یہ تھوڑا سا براؤن کلر میں ہوتا ہے شیڈنگ میں آتے اس کے لیف اور اس کا بیک سائیڈ میں یہ بہنگرنی کلر کا ہوتا ہے یہ بہت دکھنے میں سندر ہوتا ہے اور یہ بہت جلدی فیلتا ہے یہ پلانٹ اسے زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نہ ہی اسے کوئی سپیشل فرٹی لیزر دینے کی ضرورت ہوتی ہے آپ اسے ہینگنگ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں انڈور بھی رکھ سکتے ہیں آؤٹڈور بھی رکھ سکتے ہیں اسے جمین میں بھی لگا سکتے ہیں آپ اسے کیسے بھی لگا لیجئے یہ بہت اچھے سے گروہ کرتا ہے تو اس وجہ سے ہم اسے جیرو وینٹرنس پلانٹ بھی بولتے ہیں ویسے ہی یہ جو پلانٹ ہے یہ ہے سدہ بہار کا تو اس میں ابھی تو کافی سارے ورائٹی ملتی ہے لیکن یہ جو ہے دو کلر یہ اس کے بیسک کلر ہے یہ بینگانی کلر ہے پینک تھوڑا سا اور یہ وائٹ کلر ہے تو یہ پیڑ تو سال بھر پھول دیتے رہتا ہے اسے اگر آپ جمین میں لگاؤ گے تو اسے پانی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ ایسے ہی چلتے رہتا ہے اور یہ جو پتے ہوتے ہیں یہ بھی بہت گنکاری ہے اور اس کے پھول ہے یہ بھگوان جی کو بھی چڑھتے ہیں اسے آپ کھائیں گے تب بھی بہت اچھا ہے کیونکہ یہ میڈیسنل پرپس بہت ہی گونی ہے اور یہ جو پلانٹ ہے یہ ہے ایلویرا کا پلانٹ یہ اسے آپ اگر جمین میں لگاتے تو یہ تو بہت بڑے بڑے اس کے پتے ہوتے ہیں اگر آپ اسے گملے میں لگاتے ہیں تو اس طریقے سے یہ پھیلتا ہے تو اسے بھی زیادہ کیر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اسے اگر آپ آر دس دن میں ایک بار بھی پانی دیں گے تو بھی چلتا ہے اور یہ پودہ اپنے گھروں میں لگانا ہی چاہیے کیونکہ یہ بہت کام کا پودہ ہے یہ کبھی بھی مس اپنے ہاتھ بات میں جل گیا کبھی تو یہ کام آتا ہے انٹی ٹاننگ کے نئے کام آتا ہے یہ بہت گونکاری ہے تو یہ پودہ تو گھر میں لگانا ہی چاہیے اسے زیادہ کیر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اسے کیسے لگانا ہے اسے سپیشل کیر کیسے کرنا ہے اسے پرپوگیٹ کیسے کرنا ہے میں نے سپیشل ویڈیو بنایا تھا آپ اس کا لنک میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں سو یہ پودہ بھی آپ اپنے گھر میں جرور لگائیے اور یہ ہے پورچولا کا پلانٹ یہ تو اس کے بارے میں میں نے ایک پہلے ہی ویڈیو شیئر کیا ہے یہ سمر سپیشل پلانٹ ہے کیونکہ یہ سمر میں اس کے فول بہت کھلتے ہیں اس میں کافی سہرے کالر آتے ہیں پورچولا کا پلانٹ میں اور یہ دکھنے میں بھی کافی سندر لگتا ہے یہ بھی اسے بھی جیادہ جرورت نہیں ہوتی ہے کیر کرنے کی آپ اسے اگر جمین میں لگاتے ہیں تو یہ بہت فیلتا ہے اور اس کے فلاورز بھی بہت آتے ہیں ہر دن اس کو فلاور آتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ کونٹیٹی میں اس کے فلاور آتے ہیں تو یہ دکھنے میں بھی کافی اچھا لگتا ہے یہ انڈور پلانٹ نہیں ہے اسے آپ آؤٹڈور ہی رکھئے کیونکہ اس کو سنلائٹ کی جڑوت ہوتی ہے تو آپ اسے باہر ہینک کر کے رکھئے یا پھر نیچے اگر آپ جمین میں لگائیں گے تو یہ بہت کھلتا ہے تو اسے آپ انڈور بلکل نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ ٹوٹل ہی سنلائٹ پہ ہی ڈیپینڈ ہے اس کے فلاور سو فرنس یہ ہے جیرو مینٹیننس پلانٹ آپ اپنے گھر میں جرور لگائیے کیونکہ اس میں فلاور بھی کھلتے ہیں اور اس کے پتے جیسے یہ جو پلانٹ ہے ان کے پتے بھی دکھنے میں کافی اچھے لگتے ہیں تو یہ اتنی زیادہ کیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اسے بیجی جک لگا سکتے ہیں اور لگائیے اپنے گھروں میں تاکہ آپ اتنے سندر پودے اپنے گھروں میں دیکھ سکتے ہیں سو فرنس آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے تو اسے لائک کریے شیئر کریے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے تھانک یو موسیقی